اسلام علیکم مناظرین میں ہوں نو مانو ویلکم اگر تمہاں آپ کا اس نیو ریمان ٹیوی کی ویڈیو میں تک گئیس مرزا علی کی ویڈیو پھر آئی ہے ایک بار کہ بھئی میں نے مفتی حنیف خریشی سے جو 26 نومر کے مناظرہ تھا میں نے کیوں نہیں کیا میں کیوں نہیں سامنے آئے کیا وجہ ہے اب اس کو کہانی کہیں گے بانہ کہیں گے یا وجہ کہیں گے یہ کیا ہے اب آپ کے حاصلہ خود کریں کہ یہ جو بات اب کر رہے ہیں یہ مفتی حنیف خریشی کے سامنے کیوں نہیں کی گئی اب ویڈیو میں بات کر رہے ہیں پھر لیٹسی چیک کرتے ہیں میرے ویڈیو کا پسند آئے گی اس کو لائک کرنا کمنٹ کرنا میرے چینلوں کو سبسکرائب ضرور کریں تو چلتے ہیں ویڈیو ایک طرف اس ویک میں ایک کرنٹ افیر کے طور پر ایک ایشو سامنے آیا ہے اسے چاروں کے ڈسکس کروں اور پاکستان لیول کے اوپر ایک ہنگامہ اس حوالے سے کھڑا ہوا ہے اور وہ ہے مارے راول پنڈی شہر کے ایک مناظر مفتی صاحب مفتی حنیف خریشی حافظ اللہ تعالی ہم حنیف خریشی کو بلکل بھی مناظرہ کے قابل نہیں سکتے اگر آپ نے مناظرہ کرنا ہے آپ بٹھائیں جناب راشد محمود قادری صاحب کو راشد محمود کا نام آتے کرٹی کو لگ جاتا ہے مپنڈی کا کالا کبھا اے حنیف خریشی تمہارے شر پہ اللہ سیلہ دھتے مپنڈی کا ایک کالا کبھا اے حنیف خریشی تمہارے شر پہ اللہ سیلہ دھتے آخر صحابہ ملون حنیف خریشی کو گرفتار کرے گرفتار کرو ملون حنیف خریشی کو ملون حنیف خریشی کو صحابہ کی گستاخی کرنے والے ملون حنیف خریشی کو راول پنڈی کرنے والا ایک حنیف نامی ذاکر شخص ہمارے آقا مولا عزی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام و علم جوان کی توہین کرنا اس کا یہ شیوہ ہے اور صحابہ اکرام کی توہین جب تک وہ نہیں کرتا اس کا خانہ بھی حضر نہیں ہوتا ہم چاہتے ہیں کہ آپ کون ہے آپ کی کیا حصیت ہے حضرت میں آپ کو پر بتا دوں گا ہم کون ہے ہم الحمدللہ عام ہیں جو آپ کے سمجھے بات کر رہے ہیں میرے ساتھ اس وقت کثیر طرح میں عام الحمدللہ کٹھی ہے اس موقع کے ہم حنیف خریشی کو بلکل بھی مناظر کے قابل نہیں سمجھتے ہیں جامعہ رفضیہ کے تربیت یافتہ رفضی گھنڈا جو صحابی رسول حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزیدی بھی کہہ رہا ہے کتہ بھی کہہ رہا ہے لانتی بھی کہہ رہا ہے اور کہہ رہا ہے ہم تو ان کو اپنی جوتی پہ بھی نہیں لکھتے اپنے کتوں کا نام بھی حضرت عمر بن عاص کے نام پہ ہم نہیں رکھتے یہ جو گھنڈا ہے آئے روز صحابے کے بار ردوان اللہ علی مجمعین کے متعلق سراحتاں کنایتاں اشارتاں بکتا رہتا ہے اور زبان تان دراز کرتا رہتا ہے جعبہ گوئی اور حرزہ سرائی اس کا شیوہ اور پیشہ ہے آج میں اس سے توبہ کا مطالبہ نہیں کروں گا کیونکہ دل سے توبہ وہ کرتا ہے جیسے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں جواب دہی کا خوف ہو اس پر میں یہ کہہ دوں کہ حنیف قریشی نامی جو راب الپنڈی کے خطیب ہے وہ ایک تو یہ میں کنفرم کر دوں کہ وہ کل بلکے سے پہلے یہ آپ کو بتا دوں کہ وہ شخص مفتی نہیں ہے خامخواہ اس کو مفتی نہ بولا کریں مجھ سے زیادہ اس کو کوئی نہیں جانتا میں دو ہزار دو سے چار تک جامعہ رزویہ سیالولو راب الپنڈی میں میں نے دو سالہ تنجدیدوں کے رات کو ارش کی ہے اس کے بعد پھر میں لاہور آگیا تو دوسرے سال میں میں یہاں پڑتا تھا اس وقت لاہور سے وہ پانچ سات بندوں کی سفارشات ڈلوا کے مجھے راب الپنڈی اس نے اپنے آپ بلایا کہ آپ قرآن بڑا سونا پڑتے ہیں تمہارے آگے کھڑے ہوگی آپ ترابی سنائیں میں نے تیس پارے اس کے آگے کھڑے ہوگی سنائے ہوگی اور میں نے میں جتنا اس کو جانتا ہوں شاید آپ میں سے کوئی نہیں جانتا میں اس کے گھر کو اس کی فیملی کو فیملی میمبرز کو اس کے تمام اقاعد کو اس کے مرشد خانہ کو ابتاباد والا وہ مرید جو وہ سید حسین دین شاہ صاحب کا نہیں ہے یہ بھی زینوں سے نکالتے ہیں وہ مرید ابتاباد توری کے مقام پر پیر ہوتا تھا غلام مصطفیٰ شاہ توری والا اور وہ اتنا بدترین گستاغ تھا کہ وہ پورا کرکٹ کے گھیر پہ کتے وہ دیکھ کے گھتا یہ ماذا اللہ معاویہ جا رہا ہے تو حنیف قریشی ابھی ہم نے ابھی ہم نے بالکل لیٹسٹ ہم نے کنفرم کروایا ہے ابھی لیٹسٹ ہم نے کنفرم کروایا ہے تو یہی ریپورٹ آئیے کہ حنیف قریشی ابھی تک اس کی بیعت اسی پیر سے اب ایس ربانی صاحب آپ اپنا وقت بھی ضائع نہ کریں لوگوں کا وقت بھی ضائع نہ کریں اور جو حنیف قریشی کو لے کے جانے کی آپ سوچ رہے ہیں چونکہ آپ بھی اسی مقتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں جس سے حنیف قریشی تعلق رکھتا ہے تو یہ ذہن میں رکھئے گا کہ حنیف قریشی اہل سنت کا مناظر نہیں ہے جن کا فرقہ وہ فرقہ ہے جو باقی سارے فرقوں کو ہر وقت گستاخی کے نیزے کی نوک پر لے کر رکھتا ہے تو چونکہ ہمارا بلٹ اپ بھی اسی فرقے سے ہوا ہے اس لیے میں نے انہی کے اصول اور مبادی کے اوپر کبھی کسی کے اوپر گستاخی رسول ہونے کا فتوہ تو نہیں لگایا لیکن عبارات کے اوپر میں گستاخیاں جو ان کے بزرگانے دین نے کی ہیں وہ ہائیلائٹ کرتا ہوں اس کے بعد معاملہ اللہ کے سپورٹ کرتا ہوں اور اس مقتبہ فکر کو اب ہم سے شکایت ہے کہ ہم انجینئر صاحب گستاخ کہتے ہیں وہ مقتبہ فکر جس نے باقی تمام مقتبہ فکر کو پچھلے سو سال سے گستاخی کے نیزے کی نوک پر رکھا تھا آج ہم سے بھیک مانگ رہے ہیں کہ انجینئر صاحب ہمیں گستاخ تو نہ کہیں ہمارے بزرگوں کو گستاخ تو نہ کہیں حالانکہ میں نے بائی نیم کسی کو کبھی گستاخ نہیں کا صرف عبارتوں پر بات کی ہے اگر عبارت ثابت ہوتی ہے تو وہ اللہ کے حضور خود جواب دے ہوگا اور اگر نہیں ثابت تو ٹھیک ہے معافی ہے تو اس کے لئے میں نے ایک ٹرم ڈیوائز کی تھی کہ یہ آلہ حضرت کے نامکمل مشن کی تکمیل ہے جو ہم کر رہے ہیں کیونکہ بریلوی خود یہی کچھ کرتے تھے جب ہم نے ان کے ساتھ کیا یعنی کہ چشنی رسول اللہ اشبیتانوی رسول اللہ اور باقی چیزیں نکالی ہیں تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ انجینئر صاحب کہاں سے ہم پر مسلط ہو گئے تو پھر ہم نے ارزتو کیا ہے کہ وہ بھی کیا دن تھے ہم بھی ایک جن تھے آج ہم دیو ہیں ان جنوں کے بھی پیو ہیں 31 سال میں بھی بریلوی رہا ہوں یہ آپ لوگوں سے ہی سیکھا تھا ہم نے کہ با خدا دیوانہ با شبا محمد ہو شیار تو تمہارے حضرت کے ایمیشن کی تکمیل ہم کر رہے ہیں یہ جو جن دیو بند کے تم سارے فرقوں پر مسلط ہوئے ہیں تو وہ تم ہی میں سے نکلے ہیں لیکن ہم میں اور ان میں فرق ہے یہ جب یہ چیزیں ہائیلائٹ کرتے ہیں تو باقی فرقوں کو اسلام سے باہر نکالتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ سارے مسلمان ہیں بریلوی رہا بندیہ علمی اختلاف کے باوجود ہم ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھیں گے الگ اپنی کوئی مسجد نہیں بنائیں گے چندہ بھی ان کو دیں گے جو ان کی زندگی موت کا مسئلہ ہے ہم چندہ بگ بھی نہیں بنائیں گے اتنا جگرہ یہ جگرہ ان لوگوں کا ہوتا ہے جنہوں نے اہل بیعت علی مسلم کی تعلیمات پر پرٹیکلی عمل کیا ہوتا ہے باقی لوگوں میں یہ جگرہ کبھی بھی نہیں آسکتا ان کا کام تو صرف تکفیر کر کے دوسرے فرقوں کو جہنمی ڈکلیئر کرنا ہے تو مفتی صاحب خود اپنے ہی علماء کی زد میں آگئے ہیں اگرچہ انٹریکٹلی مجھے فائدہ ہوا ہے اس پورے اپیسوڈ کا کہ کچھ عفصے کے لیے اب یہ مجھ سے ہٹ کے آپس میں لڑ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود چونکہ آپ کو بتا ہے میں سچائی کے لیے کھڑا ہوتا ہوں جب کبھی بھی کسی کے اوپر برا وقت آئے میرے لیے کوئی ایک جملہ بھی حق کرنا بولا ہو اس نے کبھی بھی میں اس کے باوجود اس کی سپورٹ کرتا ہوں مفتی طارق مسئول صاحب کے اوپر ایف ای آر کٹ چکی تھی صرف میں نے جورت کی تھی ان کے اپنے فرقے کبھی کو بندہ سامنے نہیں آیا تھا کہ نہیں یہ سلپ آف ٹانگ ہے یہ اس کے گستاکی کرنے کی کوئی نیت نہیں تھی حالانکہ ان دنوں کتنے کلیشز چل رہے تھے ہمارے لیکن میں نے بجائے اس پورے ایشو کو گودھ لے کر اور اس میں اور فیول ڈالنے کے میں نے اسے ٹھنڈا کیا اللہ کے فضل سے تو جب کبھی کسی بھی فرقے کے اوپر برا وقت آیا ہے اس حوالے سے میں سچائی کے لیے الحمدللہ کھڑا ہوتا ہوں کیونکہ یہ میرے اپنے عقیدے کا تقاضی ہے میں نے اس میں سے کوئی بینفیٹ تو حاصل نہیں کرنا تو اس پورے اپیسوڈ میں میں چاہ رہا تھا کہ چند ایک کرٹیکل باتیں آپ کے سامنے رکھوں اس کا کرٹیکل انیلیسز کروں اس پورے ایشو کا لیکن ایک دفعہ دروش ہی پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الہ یوم الدین اس اپیسوڈ کے بعد میرا وہ دعویٰ درست نکلا کہ مفتی حنیف قریشی صاحب حفظہ اللہ تعالی بریلویوں کی نمائندہ شخصیت نہیں ہے یہ کرامت ہوگی نا اللہ کی طرف سے یہ میں نہیں دکھائی جو میں بار بار کہہ رہا تھا کہ نمائندہ شخصیت نہیں ہے جو آپ مناظرے کے مجھے چیلنج کر رہے ہیں اس کا ثبوت یہ ہے کہ دوسری جو ان کی پارٹی تھی انہوں نے کہا یہ رافضی ہے کالا کبھا کے لفظ بھی استعمال کیا ہے ڈاکٹر اشرف جلالی نے کالا کبھا اور پتہ نہیں کیا کیا گندے الفاظ جو گالیاں وہ سارے لما دے رہے ہیں اور ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب کیلئے بھی میسیج ہے کہ آپ بھی نمائندہ شخصیت نہیں ہے کیونکہ یہ آپ کو ناصبی سمجھتے ہیں ہاں بریلویوں کی نمائندہ شخصیت وہ ہیں کہ جب بریلویوں پر برا وقت آتا ہے اور دھرنوں کے ایشو کے اندر جب اسٹیبلشمنٹ کو ضرورت پڑتی ہے تو جس شخصیت کو بلا کر وہ سارے کے سارے معاملے کو سوال کرتے ہیں وہ نمائندہ شخصیت ہے یعنی کہ مفتی منیبور رحمان صاحب حافظہ اللہ تعالی تو یہ اس اپیسوڈ میں سے پہلی چیز میرا وہ دعویٰ درست ثابت ہوا کہ آپ نمائندہ شخصیت نہیں ہے نمائندہ شخصیت وہ ہوگی کہ جس کے پر سارے ایگری کریں اس فرقے کے لوگ جیسے بریلویوں کے لیے مفتی منیبور رحمان صاحب حافظہ اللہ تعالی دیوبند کے لیے مفتی تکی عثمانی صاحب حافظہ اللہ تعالی اہل حدیث کے لیے سینیٹر بلکہ آل ٹائم سینیٹر لانگسٹ سرونگ سینیٹر پینتی سال ہوگئے نا سینیٹر بنے میں ساجد بیر صاحب حافظہ اللہ تعالی اور شیعہ کے لیے ساجد نکوی صاحب حافظہ اللہ تعالی یہ ہے نمائندہ شخصیت یہ میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ اکثر لوگ جو علمی دلائل میں ہمارے سامنے فیل ہو چکے ہیں تو ان کے پاس ایک ہی پوائنٹ ہوتا ہے اے انجینئر صاحب کو جی سامنے بٹھائیں جی بات کریں سامنے بے کے بھئی میرے سامنے بیٹھے نا تو آنوں کو یہ آئے تو ردیس یاد آجا نہیں ہے کہ تو آنے بزرگانوں بھی نہیں آمدی میرے دلائل کے سامنے تو آپ سب لوگ فیل ہو چکے ہیں میں تو ایک ایک چیز سکرین میں دکھا دی سامنے بیٹھ کے کیا ہوگا لڑائی جھگڑا تو پھر میں نے کہا تھا کہ مجھے تو شوق نہیں ہے لیکن تمہیں اگر اتنا شوق ہے نا تو اپنی نمائندہ شخصیت کو نکالو میں ایک سے بات کروں گا تم کہو کہ یہ تو نمائندہ شخصیت ہی نہیں دوسرے سے بات کروں گا اس سے تو مناظرے کا فن نہیں آتا بڑا لانچ کرو اور یہ میری خواہش نہیں ہے یہ ان کی خواہش کے اوپر میں تو ان کے ساتھ پہلے دن سے میں تو لکھے لگایا میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوں میں علمی دلائے رکھوں گا آپ بھی عوام کی دالت میں علمی دلائے رکھیں لیکن میرے سٹوڈنٹس کا مو بند کرنے کے لیے جن کو کبھی شیطان سب سے دلاتا ہے کہ انجنیسا بیٹھتے ہیں تو سی بیٹھو تو اٹھنا لیجئے بیٹھ رکھ دے مہم دے چھڑ دو تو اٹھت تجربے نہیں ہوئے اور سب سے پڑا ثبوت کیا ہے کہ آپ کو نیگٹیف تعریف ہوا تھا ریل ٹائم آج جتنے لوگ آئے ہیں کہ آل موسک پہلی دفعی آئے ہوئے ہوتے ہیں ہر دفعی کیونکہ میں نے دوسری دفعی آنے سے منع کیا ہے آپ بیسے کتنے لوگ ہیں ہاتھ کھڑا کریں جنہیں میرا تعریف نیگٹیف ہوا تھا آئے ہو نا دار تھے لے مولویوں اور کبھا منوکہ دیا نہیں میں تو اڑا زخم چھلانگا چشتی رسول اللہ تھانمی رسول اللہ کیوں سے بنا کے راہ دیاں گا منوکہ دیا نہیں کہنے ہو پہلے اور لوگ سن پائی ہاں اون واسطہ کسی اور بندے نہ پیادوڑا جڑکچندے نہیں لیتا ہاں اپنی جیب سے کھلاتا ہے ہاں تو یہ ان کی خواہش تھی تو میں نے نکال تھا کہ بھئی ٹھیک ہے پھر آپ بڑا بندہ کوئی لانچ کریں ادھر بٹھاؤں گا خود قدموں میں بیٹھوں گا اور اگر کوئی بڑا آپ کا لانچ نہیں ہو رہا اس کا مطلب ہے کہ آپ کے بڑوں کو پتا ہے کہ گل ود گئی ہے اور گل ٹھیک میں کرتا ہے مجھے یہ جھوڑتے ہیں غلام آمد قادیانی دجال کے ساتھ تو بھئی غلام آمد قادیانی دجال جب لانچ ہوا تھا تو نمیندہ شخصیات سامنے آئی تھی پیر میر علی شاہ صاحب کسی طریقے سے سناولہ امرسری اہل عدیس کی طرف سے آج کی دن ہے تمہارے نمیندہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اتنا بڑا فتن ہوں ہمارے صاحب اکرام علی مردوان پہ جب برا وقت آیا غزبہ حنین میں بارہ ہزار کا لشکر تھا حضور کے ساتھ چھوڑ گیا صرف اسی بندے ساتھ رہ گئے ایک تکبر کا جملہ نکل گیا وہ سورہ توبہ میں اللہ نے نکل کیا کہ جب ہم بدر میں تھے تو غالب آئے تھے تو آج ہماری تعداد تو زیادہ ہے تو اللہ تعالی نے کہا پھر تمہیں بھاگنے کی جگہ نہیں ملی اس مشکل وقت میں جب بارہ ہزار کا لشکر چھوڑ گیا نبیل اسلام کو سامنے ہزاروں کا لشکر ہے قبیلہ حوازن کا نبیل اسلام اکیلے آگے بڑھے اپنے خچر پہ سوار ہو کر میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں تو آنا تم بھی میں ہوں مفتی منیب ہاں بریلویوں کا امام کوئی شک نہیں نکل انجینئر بائر انجینئر جناب آپ کو وہ یہاں بٹھا کے خود سامنے بیٹھے گا میں ہوں مفتی تکی عثمانی دیوباند کا امام تکی عثمانی صاحب دیوباند مدرسے میں ایڈیا گئے کچھ عرصہ پہلے اس طرح استقبال ہوا ہے جیسے امام علیفہ قبر سے نکل آیا ہے ہاں آپ ویڈیوز دیکھیں تو آٹ بڑا بگتا ہے پھر کون پہ نکلو اور آو دفاع کرو چشتی رسول اللہ کا تانوی رسول اللہ کا جو کچھ تمہارے بزرگوں نے اپنے ناموں کے قلبیں پڑھائے اور اگر تم کہتے ہو کہ کتابیں بدل گئیں گے بھائی تمہاری کتابوں کی تو سہی بھی خوشک نہیں ہوئی ہے اس کا ثبوت یہ ہے کہ منواؤں بریلمیوں سے کہ تانوی رسول اللہ نہیں پڑھوایا تھا اور منواؤں دیو بندیوں سے کہ چشتی رسول اللہ تمہارے بینے نہیں پڑھوایا تھا آپ اس میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور ہم کہتے ہیں یہ بزرگ آنے سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک ویڈیو بنائیں ویڈیو ویڈیو ٹویٹیں تو ہی دلیٹ کر دیں گے ویڈیو اڈو فوٹو شاپ نہیں چاہیے فتوہ ویڈیو میں کہیں کہ یہ چھوٹو میرا ہے اس کی جیت میرے فرقے کی جیت اور اس کی ہار میرے فرقے کی ہار ہے میں چھوٹو کے ساتھ بھی بیٹھ جاؤں گا یار اتنا آسان کر دیا اور کیا کریں اور یہ بھی ان کی خواہش میں کہ یہ خود آپس میں ٹوٹے میں میرا دعا بلکل وہی صاحب ہو گیا تو بھئی پھر ویڈیو میں تو آپ ساری دلیلیں دے رہے وہی باتیں کر رہے تو بھئی یہ چیزیں ان کو سامنے کیوں نہیں نکلیں پھر بات کر دیں گی وہ مناظرہ ان کے لیول کا نہیں ہے وہ مناظرہ کرتے نہیں ہے وہ اس لیول کے نہیں ہے ان کو انہی کی فرقے کا لوگو مانتے نہیں ہے اگر یہ بات ہے تو ان کے سامنے یہ بات کیوں نہیں کی سامنے بات کرتے لوگوں کہتے ہیں بھئی ان کو کوئی مانتا ہے نہیں تو میں کو مانوں میں نہیں کرتا اس طرح تو آپ سامنے آئے نہیں اور اب آپ پھر وہی ویڈیو میں بات کر رہے ہیں اب یہ میرے تھا کہ جو سٹوڈنٹس ہیں یہ فیصلہ کریں کہ امام سب جو آپ کے ہیں وہ اگر یہ بات ان ویڈیو میں کر رہے ہیں تو بھئی ان کے سامنے بات کرتے تو کلیر ہو جاتی ہے نہ ان پر یہ الزام لگتا نہ ان پر یہ ان کا مزاق بنتا ہے یہ آئے نہیں 26 نومبر کو مزاق بن گیا کلنک لگ گیا اب 21 نومبر ہر سال ہر وقت یاد رہے گا ان کو کہ بھی میں 26 نومبر کو نہیں آیا لوگوں کو یاد دلاتے رہیں گے تو بہتر تھا کہ یہ چیز سامنے کر لیتے تو کلیر ہو جاتی بات کومنٹ میں اپنی رائے ہمیں ضرور دیں اس بارے میں تو امید کروں گا میری ویڈیو اگر پسند آئیس کو لائک کرنا کومنٹ کرنا میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں میلتا ہوں کو اچھی سی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ